جب جماعت اہلِ حدیث نے اپنا نام اہلِ حدیث رکھا اور اس مسلک کا نام مسلک اہلِ حدیث رکھا اور یہ دلائل دیئے کہ یہ مسلک قدیم زمانے سے موجود ہے محدثین کا مسلک ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کو اصحاب الحدیث کہا گیا ہے اور محدثین کی فضیلت کا ذکر ان علماء نے کیا ہے اہلِ حدیثوں کی فضیلت کا ذکر نہیں کیا ہے حدیث اور سنت کی حفظ دیکھو کہ وہ اہلِ حدیث سے محبت رکھتا ہو تو سمجھ لو کہ وہ اہلِ سنت اہلِ حدیث سے محبت رکھنا یہ سنی ہونے کی نشانی ہے اہلِ سنت کی نشانی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وآصحابه اجمعین ومن طبیہم بے احسان إلى یوم الدین اما بعد قابلِ صد احترام ہمارے اور آپ کے بہت ہی موقر اور محترم عالمِ عرب اور عالمِ عجم کی سلفی نمائندہ شخصیت فضلت الشیخ ڈاکٹر وسیولہ عباس المدنی حفظہ اللہ صوبائی جمعیت اہلِ حدیث مہاراشترہ کے امیرِ کاروان ڈاکٹر سعید فیضی حفظہ اللہ عجلہ علماء اکرام مہاراشتر جمعیت کی تمام اکائیوں سے جڑے ہوئے ذمہ داران علماء اور دعات آپ نے ہمارے مختلف فضلہ اور علماء سے اس بات کو سمات کیا کہ مسلکِ اہلِ حدیث اور اس تحریک کا وجود اسی زمانے سے ہے جب سے ہمارا اور آپ کا دین دینِ اسلام قائم ہے اور جب سے قرآن و حدیث ہمارے اور آپ کے درمیان صحابہ کے ذریعے سے طابعین کے ذریعے سے اور ان کے شاگردوں کے ذریعے سے محدثین فقہہ اور عیمہ کے ذریعے سے ہم تک اور آپ تک منوعن پہنچایا گیا آج کے اس عزیم الشان محسنِ انسانیت کانفرنس میں میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ آپ نے سمات کیا کہ مسلکِ اہلِ حدیث یا تحریکِ اہلِ حدیث اہلِ علمہ اور انصاف کی نگاہ میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مسلک اور یہ منحج صرف ہمارے اور آپ کے ہندوستان اور برے سغیر کا منحج نہیں ہے یہ منحج اور یہ مسلک کوئی ایک دو صدی اور تین صدی کی پیداوار منحج اور مسلک نہیں ہے بلکہ اگر اسلامی تاریخ کو محدثینِ کرام کی جہود اور خدمات کو کھنگالا جائے تو یہ بات روزِ روشن کی طرح سے آیا ہو جاتی ہے کہ اس منحج کا اور اس مسلک کا وجود خیر القرون سے اس روئے زمین پر موجود ہے اللہ کے آخری نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل مبارک حدیث جسے امامِ بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے کہ لا تزالو طائفتم من امتی ظاہرین علی الحق منصورہ لا يذرهم من خالفهم حتی آتی امر اللہ اس حدیثِ مبارک سے یہ بات محدثین نے ثابت کی ہے اور ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت سے لے کر قیامت کی صبح تک اس روحِ زمین پر ایک گروہ ایک طائفہ ایسا ہوگا جسے طائفہِ منصورہ کہا جائے گا جو اللہ رب العالمین کی نسرت و یعانت سے دین کی خدمت کرنے والے شریعت کو سربلند کرنے والے اور قرآن و حدیث کو اور اس کے سنہرِ عقیدے اور حکام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے ہوں گے تو آئیے دیکھیں کہ اس مسلکہ اور منحج کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہے ہم اور آپ تو یہ سنتے ہیں اور یہ الزام لگایا جاتا ہے بر سغیر میں دشمنانِ سلفیت کی طرف سے حاسدین کی طرف سے تاریخ سے نعاشنائی رکھنے والوں کی طرف سے کہ یہ تحریکہ اور یہ مسلک جمعہ جمعہ کی پیداوار ہے یہ کوئی ایک آج صدی پہلے ہندوستان کے اندر انگریزوں کی مدد اور ان کے تعاون سے ان کے ایجنٹ کے طور پر اس ہندوستان میں برپا کیے گئے تھے لیکن میرے بھائیوں میرے دوستوں آپ اس تاریخ کا کیا کریں گے جو تاریخ محدثین کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں ایک صدی پہلے نہیں ایک سو سال دو سو سال پہلے نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے لکھی گا چکی یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی طائفہ منصورہ والی اس طائفہ منصورہ سے مراد کون سے لوگ ہیں ان کا منحج کیا ہوگا ان کا مسلک کیا ہوگا اس بات کو محدثین نے بہت ہی کھل کر کے بیان کیا ہے محدثین نے کسی چیز کے اندر کوئی لوچہ اور پوچھ نہیں رکھا ہے بلکل واضح طور پر دوٹوں کا انداز میں اس بات کو کھل کر کے کلیر کیا ہے کہ یہ طائفہ منصورہ کون ہیں اور ان کا منحج اور مسلک کیا ہے امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے لے کر جن کی وفات سن ایک سو اکیاسی ہجری میں ہوئی گویا کہ وہ پہلی صدی کے بعد دوسری صدی کا مرحلہ وہاں سے یزید ابن حارون احمد ابن سنان امام احمد ابن حنبل امام علی ابن مدینی امام بخاری رحمہ اللہ ابن قطعبہ دینوری حسن ابن عبدالرحمن رامہ حرمزی امام حاکم امام ابن عبدالبر امام اسفہانی خطیب بغدادی شیخ عبدالقادر جیرانی رحمہ اللہ تک اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تک جن کی وفات سات سو اٹھائیس ہجری میں ہوئی یہ سات سو سال پہلے کی بات ہے ایک ہزار سال پہلے کی بات ہے بارہ سو سال پہلے کی بات ہے ان تمام محدثین نے با اتفاق طائفہ منصورہ کے بارے میں اس بات کو لکھا ہے اور درج کیا ہے کہ اگر اس روئے زمین پر اس طائفہ منصورہ سے مراد اہلِ حدیث نہیں ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہے یہ کون سا گروہ ہو سکتا امام احمد ابن حمبر رحمہ اللہ نے جن کو امام احل السنہ کہا جاتا ہے انہوں نے تو اس بات کی سراحت کی کہ اگر یہ اہلِ حدیث کا طبقہ نہیں ہے حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کا طبقہ نہیں ہے حدیث کی خدمت کرنے والوں کا طبقہ نہیں ہے حدیث کے منحج اور مسلک کی ترویج کرنے والا طبقہ نہیں ہے طائفہ منصورہ سے مراد تو میں نہیں سمجھتا ہوں کیس کے علاوہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں اس طرح کی سراحتیں بہت سارے عیمِ کرام سے منقول ہیں میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا امامِ بخاری رحمہ اللہ امامِ حاکم رحمہ اللہ اور خاص طور پر امام اسماعیل ابن محمد اسفحانی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں اس بات کی سراحت کی ہے اور دوسری بات ان تمام ائمہ نے اس بات کی بھی سراحت کی ہے میں سو سال کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آٹھ سو ایک ہزار سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ منحج سروع زمین پر برملا علی اعلان دنیا کے گوشے گوشے میں خطے خطے کے اندر موجود تھا اس زمانے میں مسلمانوں کا علمی مرکز مدینہ منورہ ہوا کرتا تھا مکہ مکرمہ ہوا کرتا تھا بغداد ہوا کرتا تھا ملک شام ہوا کرتا تھا مصر کی سرزمین ہوا کرتی تھی وہاں سے یہ آواز اٹھی وہاں اہلِ حدیث موجود تھے حدیث کی خدمت کرنے والے موجود تھے اس منحج کو جاننے والے موجود تھے اس منحج کو پڑھنے والے موجود تھے اس کی نشر و اشارت کرنے والے موجود تھے تین علماء نے ذکر کیا کہ اہلِ حدیث ہی اہلِ حق ہیں علماء ابن قطعبہ دینوری رحمہ اللہ جن کی وفات دو سو چھہتر ہجری میں ہوئی ہے تیسری صدی ہجری کے امام وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب تعویل و مختلف الحدیث میں کہ حدیث کے اہلِ حق ہونے کا اہلِ حدیث کے اہلِ حق ہونے کا انکار کوئی ظالم شخص ہی کر سکتا کیونکہ اہلِ حدیث کسی بھی معاملے میں کسی بھی دینی معاملے کو استحسان قیاس یا رائے کی طرف لے کر نہیں جاتے نہ وہ دینی معاملات میں متقدمین فلاسفہ اور متاخرین اہلِ کتاب کی طرف رجوع کرتے وہ اللہ کی کتاب قرآنِ مجید اور پیارے نبی جنبِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی طرف رجوع کرتے اسی طریقے سے امام ابن عبدالبر رحمہ اللہ اور شیخ عبدالقادل جیرانی رحمہ اللہ نے اور اس کے علاوہ دیگر آئیمہ نے اس بات کی سراحت کی ہے کہ اہلِ حدیث ہی اہلِ سنت ہیں اہلِ حدیث ہی اہلِ سنت ہیں اس زمانے میں صحابہ کے بعد جب اختلاف پیدا ہوا تو دو گروہ پیدا ہوا ایک وہ گروہ جن کو علماء نے اس زمانے کے اہلِ سنت کا نام دیا اور اہلِ سنت کے مقابلے میں دوسرا گروہ اہلِ بیداد کہلایا تو یہ اہلِ سنت کا گروہ اسی زمانے سے چلا رہا ہے اور اینہ امہ کا کہنا ہے کہ اہلِ حدیث ہی اہلِ سنت ہیں حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ اپنی کتاب الستذکار میں لکھتے ہیں جاریہ والی حدیث میں کہ این اللہ اللہ کہاں ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوڈی سے سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے اور اس کا جواب کی وہ آسمانوں کے اوپر ہے اسی کے مطابق اہلِ سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور اہلِ سنت والجماعت اہلِ حدیث ہیں فَعَلَى ذَلِكَ جَمَاعَتُ وَاَحْلِ السُنَّةُ وَهُمْ أَحْلُ الْحَدِيثِ اصحاب الحدیث نہیں کہا ہے اہل الحدیث کا لفظ استعمال کیا ہے اور دوسری جگہ لکھتے ہیں بعض حدیثوں سے استدلال کے سلسلے میں وَيَحْتَجُّ بِهِ أَحْلُ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَهُمْ أَحْلُ السُنَّةُ یہ پانچویں صدی ہجری کے امام اور اسی طریقے سے جن کو پیرانِ پیر کہا جاتا ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ جن کی وفات پانسو یکسٹھ ہجری ہے اور ان کی کتاب غنیت تالبین بہت مشہور ہے پیرانِ پیر نے اس بات کو کلیئر کیا کہ اہلِ سنت کون ہیں اور دین کی خدمت کرنے والے کون ہو سکتے ہیں ان کا منحج کیا ہے آج جو لوگ حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں جو لوگ اہلِ حدیث اور ان کے منحج کی استیزہ کر رہے ہیں ان کو شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کا یہ مقولہ پڑھنا چاہیے وہ لکھتے ہیں بلا شبہ اہلِ سنت کا ایک ہی نام ہے اور وہ اہلِ حدیث ہے تو یہ تمام سراحتیں جو اہمہ اور علماء کی طرف سے کی گئی ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسلک اور یہ منحج جو اہلِ حدیث نے برے سقیر میں اختیار کیا ہے یہ مسلک اور منحج صحابے کرام کا منحج ہے تابعین کا منحج ہے ان کے نقش قدم پر چلنے والے اہمہ اور محدثین کا منحج ہے اسی لئے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب شرف و صحاب الحدیث کے اندر اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اہلِ حدیث دین کے محافظ اور اس کے پاسبان ہیں اہلِ حدیث دین کے محافظ اور اس کے پاسبان ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے طائف منصورہ کو دین کا محافظ بنایا اور ان کے مخالفین کی سادشوں سے محفوظ کیا کیونکہ انہوں نے شریعتِ متحرہ کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا اور صحابہ و تابعین کے آثار کی پیروی کی وہ ہر وقت حدیث کو یاد کرتے ہیں سہراؤں و بیابانوں کا سفر کرتے ہیں اور پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوئی شریعت کو سمجھنے کے لیے بہر و بر میں گھستے بھی نظر آتے ہیں وہ حدیث کو چھوڑ کر کسی راہ یا خواہش کی پیروی نہیں کرتے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قولاً و فیالاً قبول کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی حفظ و نقل کے اعتبار سے حفاظت کر کے اس کی جڑ کو مضبوط کر دیا یہی لوگ اس کام کے لائق اور اہل تھے کتنے ہی ملہدین شریعت میں وہ چیزیں ملا دینا چاہتے ہیں جو اس میں شامل نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اہلِ حدیث کے ذریعے شریعت کا دفاع کرتا ہے اہلِ حدیث شریعت کے ارکان کے محافظ اور اس کی ساکھ کو مضبوط کرنے والے یہ پانچویس صدی حجری کی بات آج سے ایک ہزار سال پہلے کی بات آپ بتائیے کہ کس طریقے سے اس مسلک کا اور ان منحج کا وجود اس زمانے میں تھا اور اہلِ علم نے اہلِ انصاف نے اور محدثین نے اس زمانے کے محرخین نے اپنی کتابوں میں اس کی سراحت کی ہے علماء بیٹھے بھی ہیں جانتے ہیں معلوم ہے کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ محدث بھی تھے اور محرخ بھی تھے انہوں نے بغداد کی تاریخ تاریخ بغداد کے نام پر مدینت السلام کے نام پر ایک زخیم کتاب لکھی ہے اور اسی طریقے سے شاہ علی اللہ محدث دہلیوی رحمہ اللہ جن کا تذکرہ ابھی آیا جن کی وفات 1176 حجری ہے یعنی یہ 12 سدی حجری کے امام ہے اور ہندوستان کے امام اور مجدد ہے انہوں نے تو سراحت کی ہے جن کو آج ہندوستان کے تمام فرق اہلِ حدیثوں کے علاوہ سب سے پہمالک رحمہ اللہ چلے امام شافعی رحمہ اللہ چلے امام احمد ابن حمبل رحمہ اللہ چلے اور سب لوگوں نے اس بات کا برملہ اعلان کیا کہ اگر کسی کی بات ماننا ہو کہیں سے کسی مسئلے کو لینا ہو تو قرآن اور حدیث سے لے لو ہماری تقلید نہ کرو ہماری اتباع اور پائر بھی نہ کرو اسی طریقے سے آٹھویں صدی حجری کے امام امام اہلِ حدیث شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو اس مسئلک کی بھرپور خدمت کی اور اسی کی خاطر جیل کی سلاخوں کے اندر ڈال دئے گئے اسی کی خاطر جیل کی سلاخوں کے اندر ڈال دئے گئے اور ساس کے آخری لمحے تک اسی منحج کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ خدمت کرتے رہے وہ لکھتے ہیں اہلِ حدیث کی تعریف اور اس کے مراد کے سلسلے میں کہ اہلِ حدیث سے مراد ہمارے نزدیک صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو حدیث کی سماعت یا اس کی تحریر و کتابت یا اس کی روایت کے لئے وقف رہے بہت سارے لوگوں نے یہ اعتراض کیا جب جماعت اہلِ حدیث نے اپنا نام اہلِ حدیث رکھا اور اس مسلک کا نام مسلک اہلِ حدیث رکھا اور یہ دلائل دیئے کہ یہ مسلک قدیم زمانے سے موجود ہے محدثین کا مسلک ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کو اصحاب الحدیث کہا گیا ہے اور محدثین کی فضیلت کا ذکر ان علماء نے کیا ہے اہلِ حدیثوں کی فضیلت کا ذکر نہیں کیا ہے حدیث اور سنت کی حفاظت کرنے والے اس کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی فضیلت کا ذکر نہیں کیا ہے تو شبہ کا ازالہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آج سے سات اٹھ سو برس پہلے کیا وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو حدیث کی سماعت یا اس کی تحریر و کتابت یا اس کی روایت کے لئے وقف رہیانی محدثین بلکہ اس لقبِ اہلِ حدیث کا مستحق ہر وہ شخص ہے جو حدیث کی حفاظت و معرفت اس کے ظاہر و باطن کے فہم اور اس کے اتباع میں نمائع اور ممتاز ہو اسی طریقے سے اس پر اہلِ قرآن کا لفظ بھی منطبق ہوتا ہے اور ان لوگوں کی ادنا خصلت یہ ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے محبت رکھتے ہیں اس کے معنی و مفاہیم پر بحث اور گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جن واجبات کا انہیں علم ہوتا ہے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو چاہے وہ عوام الناس کا طبقہ ہو یا اسی طریقے سے دیگر لوگوں کا طبقہ ہو جو اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں اور اس بنیاد پر وہ حدیث سے محبت رکھتے ہیں حدیث پر عمل میں پیش پیش رہتے ہیں اور جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا اور حدیث کا علم ہو جاتا ہے تو وہ کسی کے رائے اور کسی کے قول کی طرف توجہ نہیں دیتے اسی لئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کا خلاصہ کر دیا ہے کہ اہلِ حدیث اہلِ اسلام میں ایسے ہیں جیسے دیگر عدیان میں اہلِ اسلام دیگر فرقوں میں اہلِ اسلام ویسے ہی اہلِ اسلام میں اہلِ حدیث ہیں گویا کہ یہی اہلِ اسلام کا یا مسلمانوں کا یا دین کا نمائندہ ہے ان کی نمائندگی کرنے والے اور ان کی ترجمانی کرنے والے تو یہ قدیم علماء کی سراحتیں ہیں جس کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ منحج اہلِ علم اور اہلِ انصاف کی نظر میں اور ان کی تحقیقات کے اعتبار سے قرنِ اول سے لے کر کے بعد کی صدیوں تک نہ صرف ہندوستان بلکہ ملکِ شام ملکِ عراق ملکِ مصر اور مکہ اور مدینہ اور جزرِت العرب کے اندر موجود رہا ہے اور ان کو اصحاب الحدیث کے نام سے اہلِ السنہ کے نام سے اہلِ اسر کے نام سے اور اہلِ الحدیث کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا تھا اسی لئے آپ کسی کے دھوکے میں نہ آئیں اور دوسری بات کہ مسلکِ اہلِ حدیث اور ان کی خدمات کے سلسلے میں اپنوں اور غیروں نے کیا کہا ہے اپنوں اور غیروں نے کیا کہا ہے میں امامِ ابو دعود رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک بات یہاں کوڑ کر رہا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ علماء نے کیا کہا امامِ ابو دعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسا کی خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے شرف و صحابی الحدیث میں نقل کیا کہ اگر اہلِ حدیث کی یہ جماعت نہ ہوتی اور یہ لوگ حدیثوں کو جمع نہ کرتے تو اسلام بے نشان ہو جاتا اسلام کا اس روح زمین پر کوئی وجود نہیں رہتا آپ اسلام کی شکل میں تصوف دیکھتے آپ اسلام کی شکل میں مرجیہ کا عقیدہ دیکھتے آپ اسلام کی شکل میں خوارج کو پاتے آپ اسلام کی شکل میں باطل فرقوں کو پاتے معتضلہ کو پاتے اور ان تمام فرقوں کو پاتے جن کا ذکرہ اور جن کے اوپر قدغن اہلِ اسلام نے محدثین نے لگائی ہے اہلِ حدیثوں کا وجود نہیں ہوتا اسلام کا وجود نہیں ہوتا اور امامِ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تین چار آدمی امامِ علی ابنِ مدینی رحمہ اللہ کے دروازے پر تھے علی ابنِ مدینی امام بخاری کے استاذ وہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ علی ابنِ مدینی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی نہ ان کے مخالفین انہیں ضرر پہنچائیں گے نہ رسوائی اس سے مراد میں تو یہ جانتا ہوں کہ تم ہو یعنی حدیث والے حدیث کو پڑھنے والے پھر وہ کہتے ہیں دیکھو تجارت پیشہ لوگ تجارت میں کاریگر لوگ اپنی اپنی سنات میں بادشاہ لوگ اپنی اپنی سلطنت میں مشغول ہیں مگر تم ہو کہ دن رات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رواج دینے کی دھن میں لگے ہوئی ہو اور یہی اہل حدیث کا عقیدہ یہی اہل حدیث کا عمل ہے ان کی کاوش کا یہی لب لباب ہے کہ وہ اس روئے زمین پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رواج دینے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے اور تج دینے کے لیے آمادہ اور تیار اور اسی طریقے سے اللہمہ ابن قطعبہ رحمہ اللہ لکھتے اسی لیے لکھا کیونکہ یہ منحج حق ہے منحج اہل سنت ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ اہل حدیث سے محبت رکھتا ہو تو سمجھ لو کہ وہ اہل سنت اہل حدیث سے محبت رکھنا یہ سنی ہونے کی نشانی ہے اہل سنت کی نشانی ہے صحابہ کے منحج پر چلنے کی نشانی ہے اور جسے اس کے خلاف پاؤ تو سمجھ لو کہ وہ بدعاقیدہ اور زندی اور دوسری طرف پورے ہندوستان کے لوگوں کی تمام جنتہ جناتن کی خدمات کو رکھ دیا جائے تو علماء اہل حدیث صادق پر کی خدمات کا پڑھنا باری پڑھ جائے گا یہ پنڈی جوال لال نیرو نے کہا ڈبلو ڈبلو ہنٹر نے اس بات کی سراحت کی کہ یہاں جو جدو جہد آزادی کی چنگاری پوٹی آئے وہ وہاں بھی علماء کی دین ہے اسی طریقے سے آخری بات قاضی عدیل عباسی جو بہت بڑے بیرسٹر تھے اور دانشور تھے اور بریلوی مکتب فکر کے نمائندہ تھے جب ہندوستان آزاد ہوا اور یہاں عدیرہ پھیل گیا بچوں کو پڑھانے والا مسجدوں کے اندر دین کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں تھا تو انہوں نے علماء اہل حدیث کو لے کر کے ظلہ بستی اور صداد نگر کے اندر ایک تحریک چلائی کہ گھر گھر پڑھایا جائے گا سپارہ محمدی لیکن وہ اپنے بریلوی مکتب فکر پر قائم رہے ان کا بیان ہے وہ آزادی سے پہلے تھے ملونہ صنع اللہ مرستری کے زمانے میں تو وہ کہتے ہیں کہ آزادی سے پہلے ہندوستان انگریزوں کے ظلم سے جوج رہا تھا اور دوسری طرف مسلمانوں کے خلاف ان کے دین کے خلاف یلغار ہو رہا تھا قرآن کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیہ کی جا رہی تھی رنگیلہ رسول جیسی نام کی کتاب لکھی گئی تھی کہ اگر شام ہوتے ہوتے کوئی آدمی دین کے خلاف کوئی کتاب لکھتا اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا اسلام کے خلاف یلغار کرتا تو دوسرے دن صبح ہونے سے پہلے اگر ہندوستان کی سرزمین میں اس کا کوئی جواب دینے والا ہوتا اس کی کوئی تردید کرنے والا ہوتا تو فخر جماعت شیر پنجاب حضرت مولانا صنع اللہ عمر السری رحمت اللہ علیہ ہوتے جو آل انڈیا اہل عدیس کانفرنس کے پہلے نازم اعالی تھے کتاب کو چاپتے اور پورے ہندوستان کے اندر اسے پھیلا دیتے میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ مسئلہ بہت قدیم ہے یہ بہت عظیم ہے اور اس کا منحج اور عقیدہ قرآن سے اور ڈائریکٹ حدیث سے مصطفاد اور مستمبت ہے صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے محدثین نے اس پر عمل کیا ہے تابعین نے اس پر عمل کیا ہے ایمہ نے اس پر عمل کرنے کی تعلیم دیا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ گھبرائے نہیں ہم اور آپ شکوک اور شبہات کے حوالے سے اپنے ذہنوں کے اندر کوئی ایسی بات نہ پیدا کریں کہ ہمیں ایک صدی دو صدی کی پیداوار ہیں یہ جب سے ہے جب سے اسلام قائم ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم پوری سراحت اور وضاحت کے ساتھ مسلک اہل حدیث کو اختیار کریں اسے پڑھیں اور اللہ نے زندگی کا جو قیمتی وقت ہمیں اور آپ کو دیا ہے اس منحج کی اور اس مسلک کی اور اس مسلک حقہ اور طائف منصورہ کی خدمت میں اور اس کی نشر شاہت میں لگائے اللہ حرب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے ہمارے جو علماء میدان عمل میں خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ حرب العالمین ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور مزید انہیں ایمان کے ساتھ صحت و آفیت پر دنیا کے اندر قائم اور دائم فرمائے تاکہ وہ اس مسلک اور منحج کی زیادہ زیادہ خدمت کر سکیں ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ